دو قومی نظریے پر حاصل کی جانے والی ریاست پاکستان کا آئین اپنے عوام کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور تحفظ جیسے بنیادی حقوق کی فراہمی کی زمانت دیتا ہے اس کے باوجود چالیس فیصد عوام ذاتی گھر کے حق سے محروم ہیں ہر پانچ سال بعد اقتدار کے متلاشی اقتدار کے حصول کے لیے محروم عوام سے ووٹوں کے حصول کے لیے ترہ ترہ کی نئی ہاؤسنگ سکیموں کے وعدے تو کرتے ہیں لیکن کام نکلنے کے بعد کیسے عوام اور کہاں کا گھر محرومی اور اقتدار کے اس گورک دھندے میں کئی نسلیں دنیا فانی سے رخصت ہو چکی اور اپنے گھر کی آرزو کی تختیاں کتبوں کی صورت میں قبروں پر آویزہ ہیں بے گھر عوام کی اس محرومی پر کوئی طرز کھانے والا نہیں بلکہ اس عوامی محرومی سے کاروبار چمکانے والا ایک طبقہ قبضہ مافیا پورے زور و شور سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہے قبضہ مافیا جب چاہے اور جہاں چاہے تعمیراتی پروجیکٹس کھڑے کر سکتا ہے سسکتی عوام سالہا سال قسطوں کی صورت میں خون پسینے کی کمائی ان کی تجوریوں میں بھڑتی رہتی ہے اور عوام ان بوگس اسکیموں کے ہتے چڑھنے کے بعد کسی حکم انہدام کے ساتھ اپنی زندگی بھر کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں شہر قائد میں تین دہائیوں سے قبضہ مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے چائنہ کٹنگ، غیر قانونی پورشنز اور سرکاری اراضی پر تجاوزات نے شہر کی شکل بگاڑ کر رکھی ہے محتاط اندازے کے مطابق کراچی میں پینٹیس ہزار غیر قانونی تعمیرات موجود ہیں جنہیں انتظامی طور پر انیس حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ غیر قانونی تجاوزات پارکس، نالوں، ایسٹی پلوٹس، ایمینٹی پلوٹس وغیرہ پر تعمیر کی گئی ہیں تجاوزات کے خاتمے کے لیے انٹی انکروشمنٹ ڈپارٹمنٹ نمائشی آپریشنز لاؤنچ کرتا ہے لیکن کچھ ہی عرصے بعد تجاوزات دوبارہ اپنی پچھلی شکل اختیار کر لیتے ہیں ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی تجاوزات کے خلاف از خود نوٹس سے غیر لیز چھدہ زمینوں پر قائم تجاوزات کا حق میں انہدام جاری کیا اور کراچی کی انتظامیہ حرکت میں بھی آئی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تجاوزات کی تعمیر ہو جاتی ہے اور رہائش اختیار کرنی جاتی ہے تب حکومتی اداروں کو کیوں یاد آتا ہے کہ سرکاری ارازی پر قبضہ ہو گیا ہے کراچی کی رہائشی اور تجارتی زمین پر تجاوزات کے اصل ذمہ دار کون ہے اور تجاوزات قائم ہوتے وقت انتظامیہ کہاں غائب ہو جاتی ہے ٹیم گریفت نے ماضی میں بھی تجاوزات مافیا کے خلاف بارہا آواز بلند کی اور انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کو بھی گریفت میں لیا جو تجاوزات مافیا کے ساتھ گٹ جوڑ میں شامل تھے آج کی گریفت اپیسوڈ میں بھی ایسے ہی تجاوزات مافیا کے خلاف پروگرام نشر کیا جا رہا ہے کراچی کی تجاوزات کی طویل فہرست میں ایک نام کراچی شہرائے فیصل پر قائم نسلہ ٹاور کا ہے بتایا جاتا ہے کہ نسلہ ٹاور کا کافی حصہ ایمنٹی پلوٹ پر بنایا گیا تھا جس کے خلاف جون دو ہزار اکیس میں سپریم کورٹ نے حکمیں انہدام جاری کر دیا تھا بعد ازاں نسلہ ٹاور کے بلڈرز نے نظر سانی کی اپیل دائر کی جو کہ حال ہی میں مسترد کر دی گئی ہے نسلہ ٹاور کیس کی تفسیرات کے مطابق سپریم کورٹ کے تین ججوں پر مشتمل بینچ نے نسلہ ٹاور کیس کی سماعت کے بعد پندرہ منزلہ امارت کو مسمار کرنے کے حکمیں انہدام کے خلاف نظر سانی کی درخواست خارج کر دی اور کمیشنر کراچی کو حکمیں انہدام دیتے ہوئے ایک ماہ میں نسلہ ٹاور خالی کرانے کے آرڈرز جاری کر دیئے جون دو ہزار اکیس میں سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ امارت کا ایک حصہ سروس روڈ کی زمین پر تجاوز کر رہا تھا نسلہ ٹاور بلڈر نے سینئر وکیل منیر اے ملک کے ذریعے نظر سانی کی درخواست طائر کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سروس روڈ پر کوئی تجاوزات نہیں کی گئی بلکہ ایک ہزار چواریس مربع گز میں سے سات سو اسی مربع گز الوٹ کیا گئے تھے اور بقیہ رقمہ بھی درخواست گزار نے حکام کو رقم ادا کرنے کے بعد حاصل کیا تھا جبکہ زمین کی الوٹمنٹ میں سات سو اسی گز سے زیادہ حاصل ہونے والا رقمہ نہ کسی سرکاری آتھورٹی کا ہے اور نہ ہی کسی نجی پارٹی کا سینئر وکیل منیر اے ملک کی درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ شارعہ فیصل پر ایسی مزید 23 امارتیں موجود ہیں ساتھ ہی نسلہ ٹاور کا معاینہ کرنے کے لیے عدالتی اہددار مقرر کرنے کی عرض بھی دی گئی لیکن سپریم کورٹ کے عدالتی بینچ نے اپنے پہلے حکم میں فیصلہ دیا کہ تمام ریکارڈز متعلقہ ایجنسیوں اور محکموں کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹس کی جانچ کے بعد اب کوئی شک باقی نہیں ہے کہ نسلہ ٹاور واقعی تجاوز شدہ زمین پر تعمیر کیا گیا اور ایک سرویس روڈ پر بھی قبضہ کیا گیا عدالتی بینچ نے فیصلے میں نسلہ ٹاور کے بلڈرز کو تین ماہ کے اندر رہائشی اور تجارتی یونٹس کے ریجسٹرڈ خریداروں کو رقم واپس کرنے کی ہدایت کی ہے فیسیکلی یہ وہ پروجیکٹیں جس میں ساری این او سی لیاں ہیں سارے اپروول لیاں ہیں عام آدمی کا اس میں کیا قصہ ہو رہے ہیں جنہوں نے ایک رائٹ ایریہ دیکھ کے اپروول دیکھ کے انہوں نے بک کر آیا ان کو کمپلسٹیشن کون دے گا کورٹ نے تو کہا ہے کہ بلڈر دے دے بلڈر کہاں سے دے گا اگر بلڈر نہیں دے گا تو وہ کیسے رذر خالی کریں گے اور کورمیٹ آف سن کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو اگر یہ اپروول تھی اور لینڈ کا ایشوز ہیں سپرین کورٹ نے اس میں کہا ہے کہ 780 گز زمین صحیح ہے اس کی اور 340 گز پہ اس کی زمین پہ انکرویجمنٹ ہے یہ آرڈر میں ہے جبکہ وہ زمین سندھی مسلم سوسائٹی نے دیئے سندھی مسلم سوسائٹی کو بتانا چاہیے کہ وہ زمین انکرویجمنٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ ہمارا اس میں پوائنٹ آف یو ہے اور ابھی بھی ہم کورٹ میں والاٹیز بھی جا رہے ہیں دوبارہ ٹویلٹ ٹھو کرنے اور دیفرنٹ آپشن کے لیے کورٹوں میں بھی جائیں گے اور لوگ بھی تیار نہیں ہیں نکلنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں مار ڈالو یا ہمارا قصور بتا دو تو ہم تو سپرین کورٹ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ کوئی ایسا ادارہ بتا دے جہاں سے نو سی لینے کے بعد یہ پروجیکس صحیح ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آ کے کبھی نیپ کے ایشوز آ جاتے ہیں کبھی ایف آئی ایشوز آ جاتے ہیں کبھی انٹیگریفشن کے تو لوگوں کو تو پتا ہو کہ وہ کونسی چیز خریدے کیا اس نو سی کی اگر ویلیو نہیں ہے تو کوئی ایسا ادارہ بنا دے جس کی ویلیو ہو کبھی ٹائٹل کے ایشوز آ جاتے تو یہ سب چیزیں گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے اور پورے پاکستان میں آپ نے جہاں پہ اس کا تو آپ کہہ رہے ہو کہ ستر پرسن زمین صحیح ہے اور تیس پرسن زمین کا ایشو ہے تو ریگوریزیشن کی آپ نے پیرنٹی لگائی تو اس کے ساتھ یہ کیوں توڑنے کا مجاز ہے کہ اسی کو ہم توڑ دے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پانچ سال سے لوگ رہ رہے ہیں اور کیا ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ بیلڈر بنا کے لوگ اندر آ جائے لوگ رہ لے چار پانچ سال اس کے بعد بیلڈنگ ٹوٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل چیزیں ہیں اس طریقے سے یہ انڈسٹری بھی تباہی ہو جائے گی پورے شہر کے انڈسٹری تباہ ہوگی جو راؤن پر دیکھا جائے لوگوں کے حساب سے دیکھا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا علمی آؤں جس سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوگی یہ سوال زبان زدہ عام تھا کہ اگر نسلہ ٹاور ایمنٹی پلوٹ پر ناجائز بنایا گیا ہے تو انتظامیہ کی جانب سے اسے تعمیر کرنے کی اینو سی کیوں جاری کی گئی اینو سی جاری کرنے والوں کو گرفت میں کیوں نہیں لیا جا رہا اور جس وقت نسلہ ٹاور تعمیر کیا گیا اور رہائشیوں سے مالکانہ حقوق کے لیے پیسہ لیا جا رہا تھا اس وقت انتظامیہ کے عالی افسران کہاں غائب تھے نسلہ ٹاور جیتی جاگتی مثال ہے جہاں اداروں کی ناہلی اور ملی بھگت سے عوام کو نقصان پہنچا آج کی گرفت اپیسوڈ میں ٹیم گرفت آپ کو ایسی مثالیں پیش کرنے جا رہی ہے جہاں زمینوں پر تبزے کی صورت میں مختلف اداروں کی ملی بھگت کے نتیجے میں سادہ لوہ عوام ایک مرتبہ پھر زندگی بھر کی جمع پونجی برباد کرنے جا رہی ہے ٹیم گرفت نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں قبضہ مافیا کے کارندے کو بے نقاب کیا ناظرین اس خفیہ ریکارڈنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سادہ لوہ عوام کو بے وقوف بنا کر سرکاری ارازی کو بوگس کاغذات کے ذریعے سے فروغس کیا جا رہا ہے آپ کو لٹے سندھے دو مارکے یہ کیمکس کاغذات کے کارندے کے دو زوگ نگ سکتا ہے کارندی اندرسکی اندرسکینا براد ہے اندرسکی اندرسکی آگے چوٹی چطہ دیں اللہ پہر چوٹی دے کیا سریاں ملنہوں کے بڑا غونی ہے چوٹی چطہ دیں دو گستی آٹھنگ سکتا ہے شکتا ہے سو یہ کی رہیش نکتہ کرنے گروہ ہو در گرگ پہلے رہیش نہیں دیں ہیں فرامی آتھنگی دو ازان ہونا کمزم ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہفتے ہیں ہفتے ہیں بس یہاں کتن گسکی گھٹیں گے یہ دو سو گسکی گھٹیں گے یہاں برگر میں چاہتے ہیں دو سو گسکی اس سلسلے میں ٹیم گرفت نے سب سے پہلے رخ کیا کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کا جہاں عوام سراپا احتجاج نظر آئے جس جگہ پہ میں ابھی موجود ہوں یہ انتہار ٹاؤن کا علاقہ لگتا ہے اور بلدیہ سیکٹر ٹوئنی ون ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور وہ سراپا احتجاج ہیں اسی وجہ سے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو جو حق تائن کا کہ یہاں پہ یہ مختلف سمال انڈسٹریز لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی کاروبار دیتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے عمدد بھائی یہ بتائیں کہ جو سلسلہ ہے سارا زمینوں کے قبضے کا یہ کب سے شروع ہے یہ نائنٹی سیکس میں کارٹیج انڈسٹریز مہترمہ بیندیر بٹو صاحبہ نے یہ الارٹ کی تھی کارٹیج انڈسٹری اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ فوم وغیرہ بڑے یہ دیکھ رکھتے ہیں یہ فوم بڑے اس کے بعد یہ معاملہ تقریباً دوزار دس تک خاموش ہو گئے جو چھری عکومت تھی اس نے دوبارہ سے فلوٹ دینے شروع کیے پھر اس پر سکیم اٹھی لوگوں نے پھر جمع کرائے بینکوں کے اندر پیسے وغیرہ جمع کرائے اور کیمسی اس میں انوالو ہے یہاں قبضہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی تعداد میں آپ کو نظر آئے گا پیچھے بانڈریز بنی ہوئی ہیں قبضہ کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں خود بیج رہے ہیں اس میں کیمسی دیکھیں وہ خود پارٹی ہے وہ اس میں انوالو ہے ان کے ساتھ وہ کسی چیئے یہاں سے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں تھانے سے کوئی لوگ پرانے یہاں پر بس رہے پیچھے ان کے گھروں پر بھی جا کے دھمکییں دی جا رہی ہیں خالی کرایا جا رہا ہے ان سے نالے انہوں نے قبضہ کیے قبرستان انہوں نے قبضہ کیے یہ پورا مافیا ہے جو پورے طریقے سے وہاں سے نادرن بائپات سے رئیز گوڑ سے ہوتا 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 اب یہاں پر آ کر شروع ہوئے یہ قبضہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ لینڈ گریپر سارے ملے ہوئے اور مل کر قبضہ کر رہے ہیں اور جو لینڈ گریپر اس میں لگے ہوئے ہیں تقریبا یہیں کے لوگوں کا بتانا ہے ان پر پہلے بھی ایف آئی آرے ہیں ہوئی ہوئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ قبضہ کری جا رہے ہیں تو اس پر میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کروں گا کہ اس پر سو موٹو ایکشن لیا جائے اس کے بعد میں ادارے ہمارے وفاقی اداروں سے میں اپیل کروں گا آئی جی سندھ سے اپیل کروں گا کہ اس پر ایکشن لی انٹی انکروچمنٹ ہوگی وہ اس پر ایکشن لیں یہ جو غیر قانونی بنے ہوئے جگہ یہ توڑی جائے ہیں جب تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں اور غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں پلوٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ان اداروں کو سامنے آکے اور اپنے لینڈ کو سیف کرنا چاہیے لیکن ان کی طرف سے کوئی پیشرف ہوتی نہیں اور آخر کار عدالتیں اس معاملات کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہیں آپ کی ٹیم سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہماری آواز وزیراعظم تک چیپ آبارمی سٹاپ تک چیپ جسٹر سندھ تک وزیراعظم تک وزیراعظم تک یہ بات پہنچیں کہ بھئی یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتیہ ہو رہی ہے بلدی ہمیں ایک بڑا قبرستان بھی نہیں ہے ہمیں چھوٹا سا قبرستان اب یہ قبرستان بھی قفضہ ہو رہے ہیں اچھا جو لوگ یہاں رہائش پذہیر ہیں دوید بھی سال سے ان کو دمکایا جا رہے ہیں ان کو گھروں سے نکالا جا رہے ہیں اگر وہ پولیس کو پون کرے ونپائب کو بولائے تو پولیس ان کو کہتی ہے کہ آپ اس میں مل کے اپنے بات تیہ کر لو تو جی یہ اس چیزوں کے اندر غریب آدمی کہاں چلا جائے یہ جو سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں اس میں کتنی دفعہ آپ لوگوں نے اداروں تک اپروچ کیا اور ابھی جو آپ نے ساتھ میں عدالتوں کے ذریعے سے ان کو نوٹے سے سوچوانے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ کب سے کر رہے ہیں یہ تقریباً پچیس سال سے لوگ لگے ہوئے لیکن ابھی پچھلے اس مہینے کے اندر کیمسی نے اس کو آرڈر کیا کہ یہ بند ہے لیکن دیکھو آپ کے سامنے کام چالو ہے اچھا پولیس کی طرف سے آرڈر ایڈی جی کی طرف سے کام بند ہے کام چالو ہے تو وہ یہ کام پھر کس طریقے سے چل رہے جب سارے ادارے کہہ رہے ہیں بند ہیں اور کام آپ کے سامنے کام چالو ہے گروں کے اندر پریشان ہے پولیس کی زور سے دبردستی سے دبایا جا رہے ہیں زور سے دبایا جا رہے ہیں ہمارا تو یہ لے جائے کہ جو حریب ہے جن کہا کہ ان کو دیا جائے اور یہ لینڈ مابیہ سے ہماری سپاہ کر لیا جائے کہ ہم یہاں سکون سے زندگی گزار لے یہ نائنٹی سکس کے ففٹی سیون آلارٹی جو ہے وہ ہمارے ہیں ففٹی سیون چالان ہمارے پاس پڑی ہوئے لیکن ابھی جور نئی آلارٹمنٹ یہ بنا کر دے رہے ہیں دو ہزار دس کی اور یہ ٹوٹل بوکس ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف ان لوگوں کے جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں یہ گناہگار نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ وہ لوگ جو اداروں کے ملے ہوئے ہیں مختلف اداروں کے آلہ افسران ہمارے پاس سب بری معلومات ہے کہ کون کون سے افسر ملا ہوا ہے کیم سی کا ہے چاہے وہ پولیس کا ہو چاہے وہ کسی اور ادارے کا ہو یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور یہ ہر بندہ اپنے اپنے پیسے لے کر سائیڈ پر ہے کوئی اس کام کو آن نہیں کر رہا ہے آلہ عدلیہ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نسلے ٹاور کو بننے ہوئے کو گرا رہے ہیں آپ کے سامنے اتنا بڑا گراؤن کا عبضہ ہو رہا ہے اس کو ابھی اس سٹیج بر کیوں نہیں روک رہے ہیں ابھی کروڑوں روپے لوگوں کی انویسمنٹ ہو گئی ہے جو بونڈری وال کر رہے ہیں بڑے بڑے گدام بنا رہے ہیں آخر میں آگر گرائیں گے تو لقصان کس کا ہوگا انویسٹر کا ہوگا یہ کام جب سے سٹارٹ ہو رہا تھا اس وقت کیوں نہیں روک رہے ہیں ابھی ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچے ہم شادی شدہ نہیں تھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارے بچے چودہ پندرہ ساعت کے ہمارے بچے ہیں آج ہم کو دھمکا رہے ہیں بھونے تم لوگ یہ جگہیں کھالی کرو اور یہ جگہ کھلی کرو میں نے بلا ہم لوگ کو چلو کوئی جگہ تو دیںو ہم بچے بیٹھا ابھی مزدور آدمی ہیں دن کا دیاری کرتے ہیں شام کو بچوں کو پانچ سو روحہ اٹھا گیا آٹا چینی یہ دیتے ہیں ابھی ہم آٹا چینی بچوں کو دے جا ان کو پیسے دے ہیں دس دس بیس بیس لاک روپی زبردستی فائلیں پکڑواتے ہیں انزوں فائلوں کے مت میں دس دس لاک روپے اور پندرہ پندر لاک روپے کے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے لہٰذا اس کو روکا جائے کیونکہ انڈسٹی لیریا یہ شانتی نگر جو ہے وہ آباد ہو گیا اس میں گیس آیا بجلی آیا سب کچھ آنے کے بوجود یہ لینگریور وہاں جاتے اور ان کو دمکیا دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا ہم سے لیز لو تو نازیمی کے دور میں اس ٹیم پہ بھی لینگریور بڑے تھیزی سے یہاں آ رہے تھے اور یہاں پہ لوگوں نے مقامی لوگوں نے اپنے جانوں کا نظرانہ دیئے تو ابھی بھی ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری آواز اکامے بالا تک پہنچا ہے خاص کر کے بلاو البٹو صاحب آپ سنیں کہ آپ کے نیچے جو کچھ ہو رہے اور یہ سندھ کا دردی کے آواز آپ لگا رہے ہو تو سندھ کے دردی کے زمین کو بیچا جا رہے ہیں اپنے ماں کو بیچ رہے ہیں یہ لوگ انہیں انصافی کر رہے ہیں اور لوگوں کو دمکا رہے ہیں اور تڑیا دے رہے ہیں اور پولیس کے ذریعے دوسرے میکموں کے ذریعے ان کو پریشراعز کیا جا رہے ہیں ان کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ کی ہم سے لیز دلو اور اس کے ہمیں دس لاکھ روپے دو چالی الارٹیس بنا کر جو چھانمے سے جن لوگ کے پاس یہاں کے کورٹیج انویسٹی کی چالان بھرے ہوئے ان کو بائپاس کرتے ہوئے فیک انہوں نے ساری ڈاکومنٹیشن کر کے فیک یہاں پر یہ کورٹیج انویسٹی بنا رہے ہیں یہاں پر ایک لینڈ گریور ہے جس کا نام سلطان زیب ہے جو لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر رہا ہے لوگوں کے پلاٹ ڈبل ڈبل بیچ رہا ہے غریب لوگوں کے پلاٹوں پہ اس نے قبضے کیے ہوئے اور مزید جو ہے وہ لوگوں کو دمکیاں دے رہے ہیں ایک بندے کو پلاٹ بیچتا ہے وہ پلاٹوں دس بندوں اوروں کے اوپر بھی بیچ دیتا ہے اور میں سندھ گورنمنٹ سے اور بلاول زرداری جن کی والدہ محترمہ بن نظیر بٹو نے یوسی چتیز جو کے بلی اٹون کی سب سے بڑی یوسی پڑتی ہے اس کے قبرستان کو جو ہے قبضہ کیا جا رہا ہے یہاں کی عبادی کم سے کم چار لاکھ عبادی ہے اور ایک چھوٹا سا قبرستان جو ہے یہاں پر رہ گئے جو ختم ہونے کو آ رہا ہے اور باقی کی زمین کو جو ہے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہاں ہمارے لوگ مردے کاند افنائیں گے اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کے غریب لوگوں کے پلاٹوں پہ تو یہ فیکٹریہ تو نہیں بن رہی ہے یہاں پہ تو سارے لینڈ گریبر اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے زمینیں بیس بیس لاکھ تیس تیس لاکھ روپے میں پلوٹ دیے جا رہے اور لوگوں کو جو ہے اس چیز پہ جو ہے درائے دمکائے جاتا ہے ان کے گھروں میں راتوں کو یہ لوگ جاتے ہیں پسٹولوں کے ساتھ چٹیوں کے ساتھ ان کو جو ہے ان کے کپڑے پاڑے جاتے ہیں جو لینڈ گریبر ہیں انہوں نے محترمہ بین ازیر بٹو کے جو انہوں نے یہاں کے لئے کٹ انڈسٹری کا اعلان کیا تھا اسے تباہو پر بات کر دیا اور لینڈ گریبروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کیم سی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے دانہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہاں کے ایم پی اے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہاں کے ایمینے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سمندر خان ہے سنتانزیب ہے یہ دون آدمی اوپر آدمی بیشتا ہے دنکی بھی دیتا ہے مار دیا ایک بار نہیں تین بار مار دیا کپڑے بھی پار دیا یہ بچے ہمارا یہ گواہ ہے یہ تین بار یہ بچی بھی مار دیا شوال بھی لیا گھر سے گھر بھی توڑ دیا آپ لوگ کے گھر میں کیا ہوا تھا کیوں آپ کا گھر توڑا گیا یہ سلطانزیب آگیا تھا اور یہ جشان نے کہا آیا بات مات سمندر خان بات مات نہیں کر رہے بلتے آؤ باہر کہ جو لوگ یہاں پہ غریب ہیں اور کسی طریقے سے ایک کچھا سا اپنا مکان منا کے یہاں پہ ریائش پذیر تھے ان کو لینڈ گیپیرز کی طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو گرائے جا رہا مسمار کیا جا رہا ہے اور اس طریقے کی صورتحال کے اندر یہ کس طرح اپنی زندگی دیزار سکتے ہیں تھوڑا سا ایک امجد بھائی یہ جو قبرستان کا سلفلہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں جس طرح سے بہت سارے نالے بہت سارے گراؤنڈ بہت سارے اسکول کی جگہ یہ کھا گئے یہاں صوبائی حکومت کے نمائندے جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر اور بدقسمتی کے ساتھ اگر یہ بہنزیر بھٹو نے یہ محترمہ نے اگر یہ پروجیکٹ چلایا تھا تو اس کے بعد آج جو سردیال دیکھ رہے ہیں یہ غریب لوگ جو بچارے بیٹھے ہوئے کسی کے گھر پہ قبضہ ہو رہا ہے کسی کے بچوں کو مارا جا رہا ہے کسی کے گھر کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ نالے روڈیں ساری چیزیں ساف کر کر آگئے اب یہ آئے ہیں اس ایریے کے اندر اور یہ بھی انہوں نے تقریباً قبضہ کر چکے ہیں کبرستان کا ایریہ رہ گیا اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر رہا ہے اور یہ بیج دیتے ہیں طریقہ واردات یہ یہ بیج کر نکل جاتے ہیں اس کے بعد غریب عوام جب وہ یہاں غلطی ان کی بھی ہے وہ بھی یہاں سے ان سے خرید کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد انٹی انکلوچمنٹ کی ٹیم آتی ہے وہ گروں کو توڑ دیتی ہے یہی لوگ اتجاج کے لیے نکلتے ہیں پھر وہی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم زیتی ہوئی ہے یہ حکومت کی زمین ہے یہ کیمسی نے یہاں کے نمائندوں نے پارٹی کے لینڈ گریپر مافیا نے مل کر اس کو بیچ رہے ہیں اور یہ ظلم ہے انشاءاللہ اس کے خلاف ہم ہائی کوٹ میں بھی جا رہے ہیں سپریم کوٹ میں بھی جائیں گے ہر پلیٹ فارم پر اٹھائیں گے ہم یہاں کے لوگوں کو جمع کر کر اتجاج کے لیے بھی جائیں گے انشاءاللہ اسی حکومت اتنا ظلم کر رہی ہے غریب عوام کے ساتھ کہ قبرستان کی جگہ بھی بیچ کے کھانے کے چکر میں تو یہاں کے عوام آج آئی بھی بڑی تعداد میں اور یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ ہائی کوٹ بھی گئے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے ہم تمام تر ان جگہوں پہ جائیں گے جہاں سے ان چیزوں کا سندے باب ہو سکتا ہے پولیس سپورٹ کر رہی ہے رینجر سپورٹ کر رہی ہے کئے الیکٹرک سوی گیس دیگر ادارت ایک کال کے اوپر ہم جمع ہوتے ہیں اور کاروائی شروع کر رہے ہیں بلا شبہ تجاوزات مافیا انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کی ملی بھگت کے بغیر سرکاری ارازی پر قابض ہونے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کو گرفت میں کیوں نہیں لیتی جو ان تجاوزات کو قائم کروانے کے اصل ذمہ دار ہیں یقیناً اگر تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ ان ذمہ داران کو بھی گرفت میں لیا جائے تو قبضہ مافیا کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی ٹیم گرفت نے اس سلسلے میں قبضے کی حقیقت جاننے کے لیے کی ایم سی لینڈ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا تو وہاں ایک اہلکار نے جو بتایا وہ واضح اور صاف تھا کہ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 21 میں قبضہ مافیا سرگرم ہے مجھے ٹاؤن سیکٹر 21 میں قبضہ مافیا سرگرم ہے اگر کی ایم سی کی کسی اراضی پر تجاوزات کی جا رہی ہوں تو ایسی کسی اطلاع پر کی ایم سی کے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کیا کاروائی سامنے آئی گی موقف جاننے کے لیے ٹیم گرفت نے رابطہ کیا سینئر ڈیریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی سے سپریم کورڈ نے جو آرڈرز کی یہ تھی یہ پہلے بھی چالیس پچاس سال کا بگاڑا ہے اس کراچی شہر میں جو کہ قبضہ مافیا اتنا مضبوط تھا کہ اس نے پوری کراچی شہر کو اپنے شکنجے میں گڑا ہوا تھا یہ تو چیف جرسی صاحب کے ایک خوبصورت آرڈر سی پی نائن کے اندر آیا ہے جس نے اس شکنجے کو توڑا ملکہ اس میں کوئی ادارہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا وہ اتنا زبردست اور اتنا خطرنات کے سب کا شکنجہ تھا قبضہ مافیا کا لیکن جب سے یہ خوبصورت آرڈرز آیا تمام ادارے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد وہ ایکشن کرتے ہیں اس میں ہم ایک دوسری کی معاونت شروع کر رہی ہے پولیس سپورٹ کر رہی ہے رینجر سپورٹ کر رہی ہے کئے الیکٹرکسوی گیس دیگر ادارے ایک کال کے اوپر ہم جمع ہوتے ہیں اور کاروائی شروع کر رہی ہے تو ہر جگہ کاروائی سکسیس ہوتی جا رہی ہے ورنہ اس سے پہلے کہیں بھی کاروائی کرتے تھے تو ایک ادارہ آتا تھا دوسرا ادارہ نہیں آتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ ہم ناکام ہو کے واپس پلیٹ آتے تھے جب تک اس کے پاس دوسری نسٹے آ جاتا تھا تو اب میرے اپنی ذوزاتی راہ ہے کہ الحمدللہ اس آرڈر آنے کے بعد تمام اداروں کو ایکٹیو بھی ہونا چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے اور اگر میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں مجھے تو میرے ایڈمسٹریٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ آرڈر سے کہ جو بھی آپ کو معاونت کے بلایا ہے کراچی شہر کی خوبصورتی کے لیے آپ اس کے ساتھ معاونت کریں ٹیم گریفت کو اطلاع ملی کراچی کے علاقے گورنگی بیٹائی کالونی سے جہاں قبضہ مافیا کے خلاف متاثرہ عوام سراپا احتجاج تھی ناظرین کراچی کے مختلف عراقوں میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کٹنگ کے نام پہ مختلف پلوٹس اسٹیبلش کیا جا رہے ہیں مختلف جگہیں ایسی بنا دی گئیں جو گئی انکروچ کی جا رہی ہیں میرے پیچھے بھی ایسی ہی ایک پلوٹنگ کی گئی ہے یا اس کو باؤنڈری وال کر دی گیا ہے اور میں اس وقت جو موجود ہوں ملی ندی کے بند کے اوپر موجود ہوں یہاں کے مختلف لوگ ہیں جو اس علاقے کے رہائشی ہیں اور بھٹائی کلونی کے علاقے کہلاتا ہے یہ رات و رات قبضہ مافیا نے ڈپٹی کمیشنر ڈسٹک کورنگی کے افسران جو راشی افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ انہوں نے چار اکڑ کے پلانٹڈ ڈاکومنٹ فورجڈ ٹوٹل فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ انہوں نے پلانٹ کیے پلانٹ کر کے یہاں پہ سروے نمبر رکھا اور چار اکڑ پہ زگ زگ آپ اگر تھوڑا سا کیمرو بین اگر دکھائیں گے نا لوکیشن تو یہ زگ زگ کٹنگ ہے کراچی کا یہ انمول انمول تحفہ ہے کہ آپ دیکھیں اس پہ کبھی بھی اس طرح کی کٹنگ نہیں ہوئی کہ دو سو فٹ چوڑا روڈ ہے یہ یہ ایمنٹی لینڈ ہے اور روڈ کی جگہ ہے سرکار کی زمین ہے صوبہ سندھ کی زمین ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ رات و رات قبضہ کر کے اور یہاں پہ اپنے گھنڈے بدماشوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو ہم لوگ گئے احتجاج بھی کیا شور و عویلہ بھی کیا لیکن کسی نے ہماری سنی نہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو اعتراض کس چیز کے اوپر ہے کہ بند کی زمین کے ساتھ یا جو کرنگی ندی ہے اس کی زمین کے ساتھ جو ہے وہ انکروچمنٹ کی جا رہی ہے یا آپ لوگوں کی گزرگاہ ہے یہاں سے کیا چیز کے اوپر آپ لوگوں کا میجر اعتراض کیا ہے اس میں تینوں میجر فیکٹر ہیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ روڈ کی جگہ ہے ہمارے آنے جانے کی راستے ہیں یہ گزرگاہ ہے مین گزرگاہ ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح پہ دوہزار بارہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کلیر کٹ آرڈر ہے کہ نیچر کسی بھی ایمینیٹی پلوڈ کی یا روڈ کی کوئی چینج نہیں کر سکتا لیکن سندھ سرکار ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو کرنے والے وہ سب اندر بیٹھے میں اے سی کے کمروں میں اے سی روم میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ ہی کی ہیں اس کے اوپر کسی بھی طرح یہ فیصلہ ہو ہی رہی سکتا کہ اس کو سروے نمبر الارٹ کیا جائے دوسری بات یہ کہ بند کے ساتھ ہم جو کورٹ میں گئے ابھی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے انشاءاللہ دو سے تین دن چار دن لگیں گے ہم وہاں پہ تیاری کر کے بیٹھیں ہمارے بکلہ حضرات پورا پینل تیاری کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ جا کے بھی اپنی ریزسٹنس شو بھی کریں گے ان رائٹنگ ایویڈنس کے ساتھ دیں گے کہ یہ جگہ بند کی توسیع کے لیے ہے جو اوپن ویکنٹ لینڈ پڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس سے آگے راستہ پڑھا تھا انہوں نے بند کی جگہ بھی لے لی بند کے ساتھ جو روڈ ہے وہ بھی لے لیا تو ہمیں تو ٹوٹل ہول سول اس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ کسی بھی صورت ہو نہیں سکتا جو انہوں نے یہ کیا ہے ڈپارٹمنٹ نے بلدیہ کے علاقے میں کی جانے والی قبضہ مافیا کی کاروائی کو جب ٹیم گریسٹ نے متعلقہ حکام تک پہنچایا تو کی ایم سی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر تاریخ صدیقی کی طرف سے اپنے موقف کے طور پر ایک لیٹر ارسال کر دیا گیا جس میں کی ایم سی انٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کو درخواست کی گئی تھی کہ مذکورہ اراضی پر تجاوزات کے خاتمے کیلئے آپریشن کی تیاری کی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں سرکاری مشینری کب حرکت میں آئے گی زندگی گزارنے کیلئے ذاتی رہائش عوام کا آئینی حق ہے اور اس حق کی فراہمی عرباب سیاست کا فریضہ ہے لیکن شاید سیاسی ایوان نہ تو اپنے فرض سے آگاہ ہیں اور نہ بے گھر عوام کے کرت سے عدلیہ کے احکامات کی بجا آوری میں متحرک ہونے والوں سے غریب عوام کا سوال ہے کہ آئین ریاست جن عوامی حقوق کی فراہمی کا حکم صادر کرتا ہے ان کی فراہمی میں تحریک کیوں دیکھنے میں نہیں آتی کیا آئین پاکستان کی مقرر کردہ عوامی حقوق کی فراہمی عرباب سیاست اور انتظامیہ کا اولین فریضہ کیوں نہیں تجاوزات کے وقت انتظامیہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن حکم انہدام کے بعد حرکت میں آ جاتی ہے تھوڑا بہت عقل رکھنے والا ذہن اس سارے کھیل کو با آسانی سمجھ سکتا ہے اشرافیہ کے پاکستان میں غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق ہونا چاہیے جب تک عوامی حقوق کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جاتا ٹیم گرفت عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی